اللہ اکبر اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو مسلم اسیحی مقالمہ کی ٹیم کی طرف سے رضوان اسکر کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ عرصہ قبل مسلم اسیحی مقالمہ کے زیرے اتمام ہی کچھ مناظروں کا انعقاد ہوا جس میں جوشوا اسلم صاحب اور عامش ازاد تحیدی صاحب کے معبین جو مناظرہ تھا وہ تھا موضوع تسلیس پر اس موضوع پر دلائل دیتے ہوئے جوشوا اسلم صاحب نے کمال کانفیڈنس کے ساتھ اور کمال طریقے سے جھوڑ وال کر خدا کا جلال ظہر کرتے ہوئے ایک حوالہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یوہنہ کی انجیل میں لکھا ہے کہ جیسے تم باپ کی پرستش کرتے ہو ویسے بیٹے کی بھی پرستش کرو درانے مناظرہ ان سے کئی دفاع یہ سوال پوچھا گیا کہ بھئی جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے یوہنہ کی انجیل کا اس میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی اور اس میں تو پرستش کا لفظ نہیں لکھا ہوا تو آپ نے کیسے بات ارشاد فرمائی آئیے پہلے انہی کی زبانی سنتے ہیں کہ انہوں نے کہا کیا ہے پھر اس کی اوپر اپنا تفسرہ پیش کریں پھر اگر مسیح خدا نہیں ہے صرف انسان ہے تو یہ انہ کی انجیل میں لکھا ہے جس طرح لوگ باپ کی پرستش کرتے ہیں بیسے ہی پرستش بیٹے کی بھی کریں کیوں جی آپ نے سورہ کہ جوشوہ اسلام صاحب کیسے خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں اور خود ہی اپنے پولوس رسول کی اس بات کے اوپر فٹ آتے ہیں کہ پولوس نے پروایا تھا کہ ہم ان بہت سو کی مانت نہیں ہیں جو کلام خدا میں آمیزش کرتے ہیں تو یقینا یہ ایک بہت بڑی آمیزش تھی اور ایک کھلی خیانت اور ایک کھلی علمی بددیانتی تھی جو جوشوہ اسلام صاحب نے آن دیرکارڈ کیمرہ کے اوپر کی شاید وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ شاید اپنی کسی کلیسیا میں موجود ہے جہاں پر وہ کچھ بھی کہیں گے اور سامین آمین آمین کے نعرے لگاتے ہوئے گھر چلے جائیں وہ یہ بھول گئے تھے کہ ان کے سامنے علماء اکرام اور خود مسیحی سکولر عامر شیزاد تحیدی صاحب اور وہ سارے علماء اکرام وہاں پر موجود تھے بیٹھے ہوئے تھے اگر آپ یہ کہیں کہ یوہنہ کی انجیل میں جو لکھا ہوا ہے کہ جیسے تم باپ کی عزت کرتے ہو ویسے ہی تم بیٹے کی بھی عزت کرو ویسی ہی بیٹے کی عزت نہیں کرو ویسی ہی کا مطلب ہے کہ جیسے باپ کی عزت کرتے ہو ویسے ہی بیٹے کی عزت کرو مطلب بلکل برابر ایسے نہیں لکھاؤ دیکھا بھر ویسے ہی ویسے ہی اور ویسی ہی میں فرق ہے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے پھر اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ عزت سے مراد یہاں پر عزت سے مراد یہاں پر پرستش ہی ہے تو پھر بھی آپ غلط ہیں کیونکہ مطی کے باب پندرہ کی آیت نمبر چار میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرنا وہاں پر بھی جو لفظ عزت استعمال ہوا ہے سٹرونگ ڈکشنری کے مطابق وہی لفظ استعمال ہوا ہے جو یوہنہ کی انجیل میں یسو کے لئے استعمال ہوا ہے تو کیا آپ اپنے ماں باپ کی بھی پرستش کرتے ہیں کیا ایک اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی عبادت کرتی ہے نہ کبھی کسی دنیا کے مذہب میں ایسا کسی نے دیکھا نہ سنو تو لہٰذا آپ نے یہاں پر ایک بہت بڑی علمی خیالت کی اور حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے میں حق سچ جاننے والوں کو جو لوگ حق اور سچ جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور جو لوگ اس چیز کے متلاشی ہوتے ہیں تو ان کو صحیح بات ملے میں امید کرتا ہوں کہ ان تک میری آواز پہنچ جائے گی اور وہ حقیقت کو جان لیں گے مجھے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت کیا رحمت رحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ